منگول افواز نے پچھلے تیرہ دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا جب مزہمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو دس فروری سن بارہ سوٹھاون کو فصیل کے دروازے کھل گئے سین تین سوے عباسی خلیفہ موتا سمبلہ اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ مرکزی دروازے سے برامت ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے اتھیار ڈال دئیے ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دست ام البلاد بغداد میں داخل ہو گئے اس کے اگلے چاند دن تک جو ہوا اس کا کوچھ اندازہ مورخ عبدالعو صاحب شرازی کے لفاظ سے لگایا جا سکتا ہے وہ شہر میں بھوکے گدوں کی طرح پھر گئے اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر حلہ بول دیتے ہیں بستر اور تکیے چاکوں سے پھار دیے گئے حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنی لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے مورخین کا اندازہ ہے کہ دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ لوگ تلوار تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی چاند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تافن کی وجہ سے حلاکو خان کو شہر سے بہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا اس دوران جا بذیم و شان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آج پاس کے علاقے کی فضائوں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی منگول سپائیوں نے ایک نسل کے اندر دنیا کے بڑے حصے کو اپنا باج گزار بنا لیا کوچھ اس طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا کہا جاتا ہے کہ اس ساتیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چاند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ ناد اور نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا حلاق خان نے 29 جنوری سان 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصام کو لکھا لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو سورج کو بجی ہوئی محمدتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو بغداد کی دیواریں فوراں گرا دو اس کی خندگیں پاڑ دو حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی نہ بلند ترین آسمان میں سنتیسویں عباسی خلیفہ معتصام بلہ کی وہ شان و شوقت تو نہیں تھی جو انکہ عظیم و شان اجداد کے حصے میں آئی تھی لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر انکہ سکھا چلتا تھا اور خلیفہ کو زام تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکر سے لے کر ایران تک کے سب ہی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے چنانچہ خلیفہ نے حلاقو کو جواب میں لکھا نوجوان دس دن کی خوش کسندی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری ریائے ہیں سلامتی سے لوٹ جاؤ حلاقو خان کو اپنے منگول سپائیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا وہ پچھلے چار عشروں کے دوران اپنے ابائی وطن منگولیہ سے نکل کر چار ہزار میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا چکے تھے مغداد پر حملی کی تیاریوں کے دوران نہ صرف حلاقو خان کے بھائی منگو کان نے تازہ دم دستے بھیجوائے تھے بلکہ آرمینیا اور جارجیہ سے خاصی تعداد میں مسیح فوجی بھی آن ملے تھے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں جورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے یہی نہیں منگول فوج تکنیق کی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برطر اور جدید تکنالوجی سے بہرہ وار تھی منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیکیوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا بغداد کے شہری آتشگیر مادے نفتہ سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اس زمانے کا بارود ایسگی سے چلتا تھا منگول نے اس میں یہ جدد پیدا کی کہ سلوہے یا پکائی گئی مٹی کے ٹیوبے میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا اس کے علاوہ منگول نے دھوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی ان کی منجنیکوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی یہی نہیں منگول نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا مغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اب محاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے حلاقو خان کو بھاری دعوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکاش کی لیکن حلاقو کو فتح سامنے نظر آرہی تھی اس لیے اس نے یہ پیشکاش فوراں ہی ٹھکرا دی آخر دس فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیئے منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بھانا بدشکونی سمجھا جاتا تھا اس لیے حلاقو شروع میں خلیفہ کو یہ باراور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے خلیفہ کی حلاقت بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں تاہم زیادہ کرین کیاس حلاقو کے وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چاند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا بھوکے خلیفہ نے بیتابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برطن ہیر جوہرہ سے بھرا ہوا ہے حلاقو نے کہا کھاؤ اسے معتصان بلہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں حلاقو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لی تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا ابور نہ کر پاتا عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی حلاقو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دلائے تاکہ زمین پر خون نہ بہے بغداد کی بنیاد معتصان بلہ کے جد ابو جعفر بن المنصور نسان سترہ سو باسر میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی صرف چاند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کی عظیم درین شہروں میں شامل ہو گئی ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء فضلہ شاعر فلسفی سہسدان اور مفقر جہاں پہنچنے لگے اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا نوی صدی میں بغداد کا ہر شہر ہی پڑھ لکھ سکتا تھا تاریخ دان ٹرٹیس چینلر کی تحقیق مطابق سن ست سو پچتر سے لے کر سن نو سو پتیس تک عبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس کے علاوہ اسے دس لاکھ کی عبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے موسیقی